اسلام علیکم وی برز کیسے آپ سب لوگ آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مزیدار کرسپی پٹاٹو چکن رول کی ریسپی شیئر کرنے جاری ہوں ون بائٹ یہ رول بنتے ہیں اور یقین مانویے اتنے مزیدار سے یہ ون بائٹ رول بنتے ہیں کیا لوگ کھائیں گے تو خواتے ہی چلے جائیں گے اتنے مزیدار اور کرسپی سے یہ رول بنتے ہیں تو میری اس ویڈیو کا آپ لوگ لاسٹ تن ضرور دیکھئے کوئی لائک شئر سبکرائب ضرور کیجئے گا تو چلائیے بنانا سٹار کرتے ہیں اس کے لئے دیکھیں میں نے یہ چھوٹے آلو لیے ہیں اور یہ تقریبا 150 گرام سیاہ آلو ہیں اور آلو کو میں نے بوائل کر لیا ہے اچھے سے اور یہ دیکھیں بوائل کرنے کے بعد اس طرح سے ہم نے آلو کو میش کرنا ہے یہ دیکھیں اور سارے آلو کو اسی طرح سے ہم نے میش کر لینا ہے اور اس کے بعد ایک پین میں ہم نے تقریبا 2 ٹیبلے سپون یہ اویل ایٹ کرنا ہے اور 2 ٹیبلے سپون ہی ہم نے اس میں لسنا درک کا پیسٹو فریش کھوٹا ہوا یہ ایٹ کرنا ہے اس کو ہلکا سا ہم نے فرائی کرنا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں ایک سمول سائز کی مینے پیاز لی ہے اور اس کو بھی بارک چوب کر لیا یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے پیاز کو بھی ہم نے ہلکا ہلکا سا فرائی کرنا ہے اور اب یہ دیکھیں ہم نے اس سپائسی سے 1 ٹی سپون ہلڈی پاورڈر ہے 1 ٹی سپون یہ کوٹی مرچ ہے 1 ٹی سپون کوٹا ہوا دھنیا ہے اور 1 ٹی سپون یہ گرہ مسالہ پاورڈر ہے اور 1 ٹی سپون ہی ہم نے اس میں یہ سالٹ ہے یہ ایٹ کرنا ہے اور بس اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے اور یہ سارے سپائسیز آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں پیسٹ کو ہم نے ہلکا سا فرائی کرنا ہے اس کے بعد ایک ہری میٹ چھ لیا اس کو بارک چوب کر لیا تھا یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے ہری میٹ چھٹ کرنے کے بعد بھی دیکھیں یہ میں نے چکنٹس لیا تھا اور اس کو میں نے بوائل کر لیا تھا بوائل کرنے کے بعد اس طرح سے اس کے شیٹس کر لیا تھے اور یہ بھی ہم نے اس میں اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے اب یہ دیکھیں یہ میں نے بند گوبی لی ہے ٹو ٹیبل سپون بھی بند گوبی ہے یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اب یہ دیکھیں سارے آلو کو جو ہم نے میچ کیا تھا وہ اب ہم اس میں ڈال دیں گے اور آلو کو ڈالنے کے بعد اب ہم نے اچھی طرح سے اس کو فرائی کرنا ہے مسالے کو یہ دیکھیں اب ہم نے اس میں یہ دیکھیں ٹو ٹیبل سپون کے قریب میدہ ہے یہ ایٹ کرنا ہے اور میدہ ایٹ کرنے کے بعد بس ہم نے فرائی کرنا ہے اچھی طرح سے اور سارے سپائسز آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اچھے سپرائی ہو چکا ہے یہ بس اب ہم نے نکال لینا ہے اب یہ دیکھیں ہم نے یہ تھوڑا سا میدہ لیا ہے اور اس میں ہم نے تھوڑا سا پانی ڈال کا پیسٹ بنانا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں ہم نے یہ شیٹس لی ہے رول کی اور اس میں ہم نے فلنگ ڈالنی ہے اس طرح سے اور بس اس طرح سے اس کو ہم نے رول کرنا ہے اور یہ ون وائٹ ٹرول بنتے ہیں اس لیے بس اس کو اسی طرح سے ہم نے بس رول کرنا ہے یہ دیکھیں سائیڈوں پر اس طرح سے ہم نے پیسٹ لگا کے اس کو کور کرنا ہے اور سارے رول ہم نے اسی طرح سے فلنگ سے اس کو ریڈی کر لینا ہے اور آپ چاہے تو یہ دیکھیں یہ ٹائٹ بوکس میں اس کو فریزر بھی کر کے رکھ سکتے ہیں اور تقریباً یہ ون مانت کے لیے آپ اس کو فریزر کر کے رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اور چلے آئیے ابھی ہم فرائی کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اوائل کو میں نے غرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور اوائل دے کے اچھے سے غرم ہو چکا ہے اب ہم نے اس میں فرائی کرنا ہے اور یہ دیکھیں میڈیم فلیم پر ہی ہم نے رولز کو فرائی کرنا ہے اور یہ دیکھیں سارے رولز ہم فرائی ہو جکے ہیں اچھی طرح سے بس ہمیں ڈیش آٹ کر کے دکھاتے ہوں یہ دیکھیں مزیدار ریسپی سے یہ ون بائٹ چکن پٹاٹو رولز بن کے ریڈی ہوتے ہیں یقین مانئے کہ آپ پھائیں گے تو ہاتھ روکنا ہی مشکل ہو جائے گا اتنے مزیدار سے ون بائٹ یہ رولز بنتے ہیں تو آپ لگ ضرور ٹرائی کیجئے رمضانوں میں بہت ہی مزیدار سے یہ بنتے ہیں اگر آپ لوگوں کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ لوگوں کو میری ریسپی اچھی لگی تو لائک شیئر سبکرائب ضرور کیجئے گا اور فیڈ بیک میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ میری ریسپی کیسی لگی ناکس ویڈیو تک کے لئے اللہ بی